اسلام علیکو فرنڈز میں ہوں آپ کا بھائی آسر خان اور میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں مغز فرائی کی ریسپی اس کو بیجا فرائی بھی بولتے ہیں مغز فرائی بھی ہے اور برین فرائی بھی بول سکتے ہیں اس کی فرمیش میں ہمارے بھائی بلال نے کی تھی یہ ان کی فرمیش میں ہم بنا رہے ہیں چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مغز لیا ہم نے اس کو ہم نے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا اب اس کے اوپر سے ان کی صفائی کرنی ہے یہ اس کے اوپر جلی ہوتی ہے یہ اتارنی ہے یہ اچھی طرح سے صاف کر کے یہ دیکھ سکتے آپ یہ اس کے اوپر جلی ہوتی ہے یہ یہ ساری آپ نے اتارنی ہے اس کے اوپر سے اب ہم نے پانی لیا ہے پانی میں ہم نے یہ مغز ڈال دیا ہے یہ مارے پاس دو سو پچاس گرام تھا سارے مغز تو پانی میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو شامل کر رہی ہیں چیز وہ ہے ہلدی کا ہلدی شامل کر رہی ہیں ہم نے ہاف تھی سپون اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے بوئل کرنا ہے جب یہ بوئل ہو جائے تو ہم اس کو اتار لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بوئل آنا شروع ہو گئے ہیں بس اب ہم نے اس کو اتار لینا ہے زیادہ دیر ہم نے نہیں رکھنا اس کے اوپر بس ایک سے دو جب بوئل آ جائے تو اب بس آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہ ہلدی کی وجہ سے دیکھیں اس کا ماشاءاللہ کلر بھی بہت پیار آیا اس کے اوپر پی پرٹن لیا ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر اوئل ڈال کے دو پیاز ہم نے باریک چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دی ہیں یہ پیاز ہم نے براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس کو گلانا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو گلانا ہے اس اوئل میں اب ہم نے اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا اب اونین دیکھ سکتے ہیں ہمارے براؤن نہیں ہوئے تھے تھوڑے سے ہم نے گلائے اب لسن اور ادرک کو پیسٹ دیا اس کو بھی تین سے چار منٹ کے لیے بھوننا ہے کیونکہ اس کا جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی اور کچھا پانا ہے وہ بھی ہم نے دور کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے زیادہ اس کو بھی نہیں بھوننا ہم نے چلانا نہیں ہے اس کو اب ہم نے دو ٹیماتر لیے ان کے پیسٹ بنا لیا ہے دو ٹیماتروں کی پیسٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ساتھ ہی نمک نمک ہافٹ ٹیبل سپون اور ریڈ کشمیری لال مرچ ہے وہ بھی ہافٹ ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے دیکھ سکتے آپ اور دنیا مسالہ ون ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہو الڈی اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی ڈال لیا ہے ہافٹی سپون بول سکتے ہیں ہافٹی سپون الڈی آپ نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مسالے کو بھون لینا آپ نے جتنی اچھی آپ نے اب مسالے کی بنائی کرنی ہے اتنا یہ اچھا آپ کا جو ہے نا مغز فرائی بن کے تیار ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کی بنائی ہو رہی ہے آپ نے مسالہ جلانا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ مسالے کو بھونتے رہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے مسالے کو بھوننا ہے دیکھیں پانی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مسالے کی بنائی ہو رہی ہے تھوڑا اور پانی ڈال دیا ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی کا ڈال کے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم نے بری چوپ کی ہوئی جو ہے نا پانچ سے چھے ہری مرچیں جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ہری مرچو کا ٹیسٹ بہت مزیدار آئے گا ہری مرچو کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے مسالے میں اس کی بنائی کرنی ہے مسالے میں دو سے تین منٹ کے لیے یہ جو موس فرائی کی ریسپی ہے یہ ہم نے سپیشل بلال بھائی کی فرمایش پر بنائی ہے انشاءاللہ وہ دیکھیں وہ گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ اسی ریسپی سے بنائیں بہت مزدار مغز بن کے تیار ہوگا تقریبا ہماری مرچیں ہم نے ڈالی تھی ہری مرچ اس کی بنائی ہو چکی ہے اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل چائیڈو سے نکل آیا مسالہ ہمارا چیترہ سے بھون چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر بوئل کیا ہوا جو مغز ہے وہ اب اس کے اندر ڈالنا ہے وہ اس کے اندر ڈال کے ہم کیا کریں گے پھر اس کی اوپر ڈکن لگا دیں گے بلکو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کلر ہے جو ہم نے بوئل کیا تھا مغز بوئل کیا تھا اس کا کلر بھی دیکھیں اس پر کوئی سمیل نہیں ہے ہلدی ڈالنے سے اس کی سمیل بھی دور ہو جاتی ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے ویسے یہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح بغیر بوئل کر گیا آپ ڈالیں گے تو یہ مغز اس کے اندر ٹوٹ جائے گا تھوڑا سا علاق ہے ہم اب اس کے اوپر ہم ڈککن رکھیں دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر دم دیں گے جو ہم نے رکھتی ہے اب میں دس منٹ کے بعد دوبارہ آپ سے ملتا ہوں دیکھیں دس منٹ ہو گئے اب اس کا ڈککن اٹھا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ماشاءاللہ بہت پیارا کلر کشپور بھی بہت پیاری اب اس کو جو مغزیوں ہم نے ڈالا ہوا اس کے اندر اس کو توڑ دینا آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہم نے اس کے یہ ڈوئی کی مدد سے ہی کر دینا ہی ایسے آپ نے دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس ایسے بلکل میش نہیں کرنا آپ نے بس ایسے ڈوئی سے توڑ دینا ہے یا کوئی بھی چھوٹے جائے اس کے ساتھ آپ نے اس کو توڑ دینا ہے ایسے اس کو توڑتے جائے ساتھ ساتھ لاتے جائے چھولا آپ نے بلکل سلو رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا مزے دار جو ہے نا ہمارا جو موز فرائی ہو رہا ہے موسیقی اب آپ نے اس کے اندر انگریز ڈال لے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی بلک مرچ آپ نے ڈال لی ہے کالی مرچ وہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم صرف یہ ٹچ ہوتا ہے اس کا یہ بعد میں آپ ہی آپ نے ڈال لی ہے یہ آپ نے ڈال لی ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون جو ہے نا وہ کسوری میتھی کا ڈالنا ہے اس کے اندر کسوری میتھی میں بہت پیاری خشبو آتی ہے اس کی اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون اس کے اندر جو ڈالیں گے وہ ہے گرم مسالہ گرم مسالہ بھی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر تھوڑا سا کام ہے ون ٹیبل سپون سے اور جتنا آپ کو اچھا لگے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اور فریش دھنیا اس کے اندر ڈالنا ہے فریش دھنیا اس کو مٹھی بھر کے آپ ڈالیں ماشاء اللہ کلر بھی بہت پیارا آئے گا دھنیا سے خشبو بھی بہت پیاری آئے گی اور اس پر مغز کے اندر دھنیا اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی اس کا ٹیسر سے آئے گا دھنیا نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ایک دو منٹ کے لئے دوبارہ دم پہ رکھیں گے یہ ہمارا بلکل تیار ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو ڈھکن لگا کے دم پہ رکھیں گے یہ تمام چیزوں کی خشبو جو ہیں اس کے اندر آ جائے تم سارے کھانے میں اس کی خشبو آ جائے بس اتنی دیر ہم نے دم پہ رکھنا ہے دم لگاتے ہیں اور دوبارہ آپ سے ملتا ہوں بہت پیارا کلر خشبو بھی بہت پیاری مزے دار جو ہمارا جو ہے مغز بن کے تیار ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملے ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ اب اپنے بھائی یاسر خان کو اجازتیں دوبارہ انشاءاللہ کس نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدود میں آزر ہوں گا تب تب کے لیے اللہ حافظ موسیقی